بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیریت سے ہوں بے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پرشاریاں دو تکلیفوں کو ختم کر دیں ہمیشہ اللہ پاک آپ کو قائم دائیں اور آپ کی زندگیوں کو دراز اور اس میں برکت عطا فرمائیں آج ہم میں آپ کو عمر بتاؤں گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک عمر بتایا تھا جس میں ایک موکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چار پریزادوں کا بھی آپ کو عمل بتایا تھا اسی طرح آج میں آپ کو ایک عجیب اور بہت نایاب عمل بتاؤں گی اس کے قدر جانئے گا بہت آسان ہے لیکن تیز بہ بہت ہے بہت جلد انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے لفظ ابارت بلکل چھوٹی سی ہے سکرین پر بھی چلا دیں گی ہے اور وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہو لفظ بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے تو یہ ایک ایسا اخذر بدرو یا جسے آپ کہلیں بدو ہو ٹھیک ہے اخذر بدو ہو کا عمل ہے بہت پیارا ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا یہ عمل میں کامیابی آپ کی ہو گئی تو سمجھے تمام عملیات میں دن بھر دن آپ کی ترقی ہو گی اسرارل عمل میں آپ کو ایک بات ہمیشہ بتا دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ راز ہے جو آپ پر ظاہر کیا جا رہا ہے تفصیل اس لئے ہر بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو بسی قسم کے پریشانی نہ ہو اور جو آج راز میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پہلے آپ کو کبھی کسی یہ نہیں بتایا ہوگا یہ عمل آپ کو کسی بھی جگہ سے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک سراری عمل ہے اور صرف اس کے استاد ہی اس کو بتا سکتے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ لائیو جو ہے آپ کو بتا رہی ہوں اور ایک بات یاد رکھیں یہ عمل مجھے کہاں سے ملا میری بھی ظاہر ہے میں جیسے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس طرح میری بھی استاد تھی انہوں نے مجھے یہ عمل عطا کیا ان سے مجھے یہ عمل ملا ان کو یہ عمل انہی کے کسی جن کو انہوں نے حاضر کیا ہوگا مقلینی سے ان سے یہ عمل ان کو حاصل ہوا لفظ ہے بدوہو لفظ ہے بدوہو یہ ترائیتی زبان کا لفظ ہیں جس کے معنی ہے اللہ تعریف والا یعنی اللہ تعریف والا ہے یہ اسم پاک اپنے اندر بے پناہ جلالیت رکھتا ہے لیکن رجوعات اور فتوحات کے مطابق اور اس کے لیے یا پڑھ جانے کے مطابق یہ بہت زبر دست اور اسراری عمل ہے اور تاثیر بھی بہت زیادہ رکھتا ہے عمل کا طریقہ آپ سن لیں یہ بات تو واضح طور پر سامنے آپ کے آ چکی ہے کہ جو بدوہ اللہ ربو لزد کا اسم کلام ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک موقع علووی جس کا نام بھی بدوہ ہے مخصوص طریقے سے دعوت دینے پر عامل کے روح پر حاضر ہو جاتا ہے چونکہ یہ بے پناہ قوت رکھتا ہے تو اس لیے عامل جو بھی اس سے کام کروانا چاہے یا بہت طاقتور ہے بہت طاقت کا حامل ہے تو یہ فوراں تمام آپ کی پریشانی ہے آپ کا ساتھ دے گا دوستوں کے بھائیوں کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا اگر احصر بدوہ کا اگر کسی کو بشوک ہو تو اس کا چلہ کبھی رائے گا نہ جائے گا ٹھیک ہے پر حیث جلالی جمالی کا پبند ہونا لہذا ہے لازم ہے شب عاب روح میں یعنی کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کر کرنے والا یہ عمل ہیں جو لوگ پانی کے پاس کام کرتے ہیں تو ان کے لئے تو بہت ہی نایاب ہونے ہیں اور پھر وہ بہت چلتی کامیابی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پانی سے ان کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ آپ نے یہ عمل روزانہ پڑھنا ہے اور اپنی کامیابی کے لئے دعا کرنی ہے نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کروگے اول آخر دروشیف کیارہ یارہ مرتبہ کبھی پڑھنا کسی بھی عمل میں نہیں بولنا روزانہ وقت مقرر پر آپ عمل کروگے اور کوشش کریں کہ جو لباس ہے آپ پر سفید ہو اور سر آپ کا ننگا ہو بھائی لوگ ہیں تو ننگا ہو خواتین کے لئے اجازت نہیں خواتین یہ عمل نہ کریں اور گیارہ مرتبہ دروشیف لازم پڑھیں اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے بلکل ویسے ہی عمل کرنا ہے ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں کہ آبی روزانہ سے مراد ہوتی ہے نہر سمندر جھیل ہوز ٹھیک ہے پانی پانی کے ہوت جیسے بہتا ہوا پانی ٹھیک ہے پڑھائی کے وقت آپ ناف تک آب میں ہونا لازم ہے ٹھیک ہے ناف تک آپ کا پانی آپ کے ہونا لازم ہے نہیں تو کم از کم ٹانگو تک پانی لازم ہے آپ کے ہونا چاہیے اپنی حفاظت کے لئے چھولی سے پانی کے اندر ہی آپ کو حسار کرنا پڑے گا جب بھی آپ حسار سے باہر ہیں گے میں کہتے ہوں یہ بہت پیارا عمل ہے اور یہ وہ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ کبھی دل رکھتے ہوں ان کے لئے پہلے ہی عمل میں کامیابی ہے اس عمل کی گرانٹی اس لئے دی جاتی ہے کہ یہ پہلے عمل میں ہی ان لوگوں کے لئے کامیابی ہو جاتی ہے جو یہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ کبھی عمل مطلب کہ جو مضبوط دل والے ہیں جو انہوں نے پہلے بھی عمل کیے ہوئے اس طرح کے وہ یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے اس عرص سے آپ نے ہرگز باہر میں آنا کیونکہ بہت بڑے بڑے دل ہلا دینے والے بھی مناظر جو ان سے ہیں ان سے وابستہ ہوتا ہے انسان ان سے واسطے پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ نے دنانی یہ وقتی طور پر پڑھائی کی درمیان ہی ہے آپ کو تنگ کرتے ہیں پڑھائی کی جو تعداد مکمل ہو جاتی ہے پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں دورانے خوف تو آتا ہے لیکن پھر سوچیں کہ جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو پھر کبھی خوف بھی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے بہت احتیاط سے یہ عمل کرنا ہے ورنہ پھر آپ خود بھی جانتے ہیں تو بنا اس بلہ رجت کا بھی ہو سکتا ہے شکار یا پھر کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ عمل کو پورا کر لیتے ہو تو چالیس روز کا یہ عمل ہوگا جسی آپ کی پڑھائی کی جدہ مکمل ہوگی تو آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت بسورت انسان اور ساتھ میں اس کے بہت ساری جو اس کے تابع پریئے ہوں گی یا پھر تابع جو ملکائیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور آپ کی خدمت کے لیے وہ آپ ان میں سے جو جیسا بھی آپ کہیں گے وہ آپ کو مطلب پہ عطا کریں گے یا وہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا حسار کے باہر عبر وہاں پر آپ جب کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ وہ حسار کے باہر کھڑے ہوں گے آپ کو اسلام علیکم کہیں گے تو آپ بھی ان کا عدب سے اسلام کا جواب دیجئے گا یہ بہت بڑے اور یہ ایک بات یاد رکھیں ترائتی زبان کا لفظ ہے ترائتی یعنی کہ ترائت سے لیا گیا یہ لفظ ہے یا بدوہ اس کی قدر کیجئے گا یہ اسی وقت کا عمل ہے یہ انہی اسی زمانے کا عمل تھا جو آج آپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اس کے جو مقلین ہیں اور حاکمین ہیں یہ بہت بلند ہیں تو آپ کو چاہیے اسلام علیکم کہہ کر اپنا وعدہ تمام جو ہے اپنا وعدہ وغیرہ لینے اور ان سے پھر جانے کی طلب اگر یہ کریں تو یہ ان سے بھی آپ اگر کوئی مطلب آپ سے یہ وعدہ لیتے ہیں تو آپ بھی ان سے وعدہ پورا کرنے کے لئے جائز کام کے لئے آپ ان سے وعدہ لیں چیک ہے نجائز کام کے لئے کبھی بھی ان کو فورس نہ کریں کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو زہر تنگ کریں گے یا کوئی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی وہ اہد لیں جو آپ بھی پورا کر سکے اور وہ اہد دیں جو آپ اس کو نبھا سکے ٹھیک ہے تو آپ پھر ان کو کہہ دیجئے گا کہ صرف جب آپ کو بلائے جائے تب آپ نے حاضر ہونا ہے اپنے ساتھ کبھی بھی رکھنے کی غلطی نہ کیجئے گا ان تمام باتوں کا قرار کر لینے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دیجئے گا اور جب یہ آپ ان کو اجازت دے دیں گے کہ آپ چلے جائے اور سب جو بھی مخلوق آپ کے ساتھ آئی ہیں ان کو بھی لے جائیں تو پھر یہ بھی واپس چلے جائیں گے شکرانے کے دو نقل آپ ادا کیجئے گا وہیں پری اور دعا کیجئے گا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی انایت آپ کے اوپر کی ہے اور مٹھائی کے اوپر سخیب مٹھائی کے اوپر موکلین کی نیاز لائے خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور بچوں کو بھی دیں اور اس راز کو کبھی بھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں آپ کریں گے عمل کو قابل رکھنے کے لیے جب عمل کو قابل رکھنے کے لیے روزانہ جو انسی عبارت ہے عجیب یا بدہو تو چار سو مرتبہ آپ نے بدہو میں لازم رکھنے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ سے عمل ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر عمل کی ذکرات دہنا کرو تو عمل ختم ہو جاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اور کسی بھی جو سائل یا کسی بھی قسم کا کام ہو تو آپ نے فوراً جو ہے بدہو کو آواز دے تو فوراً حاضر ہو اپنا مقصد بیان کریں فیل پور پورا کر دیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی مزید اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یا کوئی بات اور مطلب کہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے کمر سوکس میں پوچھ سکتے ہیں نمبر ایک اس کے جو شخص اس کا عمل ہو جاتا ہے وہ ایسی ایسی قوتوں کا مالک ہو جاتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کے اندر یہ جادوی قوتیں آنکھ ایسے رہنے ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا لگے گا بس یہ عمل کافی ہے آپ کے لئے ایک عامل بننے کے لئے پوری زندگی کے لئے اور خود بھی منکشافات دلوں کے خال اور ایسی بہت سے نایاب ہستیوں سے ملنا جگہ جگہ پہ سہرہ ملوکاتی بھی کرنا یعنی بڑے بڑے آپ دن علاقوں کو بھی دیکھانے ان علاقوں کے سہریں بھی آپ کو کرواتے ہیں یہ بہت پیار عمل ہے قدر جانیے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو ضرور ایک دفعہ کمرس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگا کرنے والی پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمل جب کرنے لوگو تو لازمین بتا دیں کون عمل کر رہا ہے کون نہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا یہ عمل میں آپ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ایک سر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو کمرس بوکس میں بتا دیتی ہوں دیس میں کامیابی ہے کنیابی ٹھیک ہے نا اجازت دے اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی